اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل رومیوٹ ٹی وی جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چلے گے تو لائک کریں گندم مارکیٹ ایکسپرٹ کے فلورز میلز والے بجلی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں سو دو سو روپے فی بوری اضافہ نہیں کر سکتی اس لیے پانچ سے دس ہزار بوری کرائنڈنگ والی ملوں کا مستقبل ختم کیونکہ آٹے کے ریٹ میں اتنے اضافے کرنے سے انکار آٹا بک نہیں سکے گا البتہ پچیس تیس ہزار بوری کرائنڈنگ والی فلور مل آٹے کی قیمت میں تیس چالیس روپے فی بوری اضافہ کر کے مارکیٹ میں سروائیو بھی کر سکتی ہے اور اپنے کاروبار کو بڑھا بھی سکتی ہے گندم مارکیٹ ایکسپارٹ کے مطابق فلورز ملز پر فیکسٹ چارز میں پجتر پرسنٹ اضافہ کیا جا رہا ہے جو تقریباً سات سے ساڑھے سات لاکھ بنتا ہے اس کے اوپر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی بھی لگے گا جس سے بجلی کے بلوں میں ساڑھے آٹھ سے نو لاکھ اضافہ ہوگا اس اضافے کے کی وجہ سے پانچ ہزار بوری کرائنڈنگ پر ایک سو سی روپے فی بوری لاغت زیادہ آئے گی دس ازار بوری کرائنڈنگ نبے روپے بوری لاغت میں اضافہ ہوگا صاف ظاہر ہے کہ کم سرمایہ والی فلورز ملیں مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گی صرف وہی ملیں بچ جائیں گی جو پچیس تیس ازار بوری کرائنڈنگ کے لیے سرمایہ رکھتی ہیں بجلی چارج میں اضافہ تقریبا ایک کروڑ روپے تک ہر فلورز مل کو متاثر کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں ایس اویس ایکش سے بیٹھے کا کارپوریٹنز کیا کردار ادا کرتے ہیں